السلام علیکم دوستو پوائنچر ٹیو میں خوش آمدی دوستو آج ہم ایک ایسے افریکن مسلم عالم کے بارے میں پڑھیں گے جنہوں نے مغربی دنیا میں عالم اور دانشور کی حیثیت سے عالی مقام حاصل کیا اور مغربی استعمار نے انہیں بے شمار عزت سے بھی نوازا دو ایوبہ سلمان ڈیالو مغربی افریکہ کے ایک تعلیم یافتہ اور مذہبی شخص تھے اور ان کا تعلق اس مذہبی گرانے سے تھا جہاں پر مسلم عالم دین کسرت سے تھے سترہ سو اکتیس میں ان کو غلام بنا کر شجرکاری کے لیے امریکہ بھیج دیا گیا ڈیالو روزمرہ کے تشدد کے باوجود پانچ وقت کی نماز ادا کیا کرتے تھے ایک دن ایک مغربی بچے نے ان کے موہ پر مٹی پھینک دی تو ڈیالو نے اس جگہ سے فرار ہونے کی کوشش کی لیکن انہیں دوبارہ پکڑ لیا گیا جیمز ایڈورڈ جو اس وقت جیورجہ کالونی کے فاؤنڈر تھے جب انہوں نے ڈیالو کی لکھی ہوئی تحریریں پڑھیں تو بہت متاثر ہوئے ایوبہ سلمان ڈیالو کو ان کی شاندار کارکردگی اور قابلیت پر سترہ سو تیتیس میں لندن بھیجا گیا انہیں نیک اور تعلیم یافتہ شخص مانا جاتا تھا کچھ عرصے بعد انہیں برطانیہ کی عدالت میں پیش کیا گیا جہاں پر انہیں غلامی سے نکال کر عوام میں شامل کر لیا گیا تھا اس طرح ڈیالو نے اپنا وقت مغربی معاشرے کے دانشور لوگوں کی صحبت میں گزارا سترہ سو چونتیس میں ان کی یاداشتوں کی اشاعت کے ذریعے ڈیالو نے برطانیہ پر ایک بہت خاص اور دیرپا اثر چھوڑا جس سے وہ مغربی افریکن ثقافت، سیاہ شناخت اور اسلام کو سمجھ سکیں انیسویں صدی کے شروع میں انہوں نے نہ صرف غلامی کے خاتمے کی وقالت کی بلکہ اخلاقی حقوق اور سیاہ لوگوں کے اک پر بھی غور گیا اگر آپ آج بھی لندن کی نیشنل پورٹریٹ گیلری جائیں تو آپ کو ویلیم ہور کی یہ پینٹنگ ملے گی جو قدیمی بریٹش آئل سے ایک افریکن کی عزت میں بنائی گئی تھی یہ تصویر اس وقت بنائی گئی جب برطانیہ کے لوگوں میں اسلام کی دلچسپی پیدا ہو رہی تھی اس تصویر نے اٹھارویں صدی کے لوگوں اور مذاہب کے لیے ایک دلچسپ بصیرت کا قدار ادا کیا تھا اس تصویر کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ اسے میوزیم کے الگ پورشن پر الگ دیوار پر لگایا گیا ہے اور اس دیوار پر اس تصویر کے بارے میں وہ تعریفیں ہیں جو ڈیالوگی یہ تصویر بیان کر رہی ہیں اس میوزیم میں پہلی بار داخل ہونے والا شخص اس بات پر ضرور حیران ہوتا ہے کہ ایک مسلمان بددو یا افریکن جسے گورے صرف غلام تصور کیا کرتے تھے اس نے اپنے ہنر اور کردار کے ذریعے جو اس نے اسلام سے سیکھا کیسے مغربی لوگوں کے دل میں جگہ بنا لی موسیقی